علمی اداروں کی حوصلہ سائی اور میرٹ کا فروغ موجودہ حکومت کی پالیسی کا اہام حصہ ہے عالی تعلیم کے بلا تفریق حصول سے ہی نیا اور مضبوط پاکستان وجود میں آئے گا اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں سوات سے برکت علی کی یہ ریپورٹ ہائیر ایڈوکیشن کیمیشن خیبر بختونخواہ کی جانب سے کالیجز کی درجہ بندی میں بہترین کالیج قرار پانے والے گورنمنٹ ڈگری کالیج منگورا میں منقضہ تقریب میں صبح برکے مختلف ازلا کے کالیجز سے پرنسپلز، اساتذہ کارام اور نمائے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات نے شرکت کی شرکاں نے موجودہ حکومت کی میرٹ پالیسی کو سرحتے ہوئے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں کی بنسبت سرکاری سطحہ پر بلا تفریق آلہ تعلیم کی پراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ہماری حکومت جیانا ایجوکیشن اور ہلتھ میں کوئی کمپرومانز نہیں کرتا بھی نہیں اور کوئی بھی مداخلت نہیں کرتا ہے کوئی ایم پی ایمینے منسٹر کوئی بھی مداخلت نہیں کرتا ہے اس میں ڈائریکٹرسی بھی گوا ہے یا ڈگری کالیج منگورا پرنسپل بھی گوا ہے صبحی حکومت کی ویجن یہ ہے کہ ہائیر ایجوکیشن ہر غریب بچے کو بھی مل سکے اور اس کیلئے ہم نے تمام کالیجز میں بی ایس پروگرام کا ارادہ کیا ہوا ہے اس وقت ایک سو پانچ کالیجز میں بی ایس سولہ سالہ پروگرام چل رہا ہے نامسائد حالات کے باوجود ہمارے جو طلبہ ہیں وہ کم نمبروں پر داخل ہوتے ہیں لیکن کارکردگی وہ نیجی تعلیمی اداروں سے بہتر دکھاتے ہیں گورنمنٹ کالیجز کو اگر انکارج کیا جائیں ان کو فیسیلٹیز دی جائیں تو میرا خیال ہے میرٹ کا قتلیام ختم ہو سکتا ہے ان کو اڈمیشن میرٹ پہ دیے جائیں ان کے پیپرز کی مارکنگ میرٹ پہ کی جائیں ان کو اس طرح پرائزز دیے جائیں جس طرح آج کیش بھی دیے گئیں اور ساتھ میں سرٹیفیکیٹس بھی ان میں تقسیم کر دیے گئیں تو یہ رویہ اگر اسی طرح جاری رہ رہ حکومت کا سرکاری لوگوں کا تو میرا خیال ہے پاکستان کے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے صحت من معاشرے کا قیام خواتین کی تعلیم کے بغیر نامکمل ہے یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکنی والی تعلیبات بھی نمائے پوزیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ملک کی اگر بہتری اور کامیابی ہے اور ان کے نوجوانوں کی تو یہ ہے کہ عورت کو تعلیم سے راستہ کرنا پڑے گا مرد کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ صرف ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے لیکن جو ایک عورتی تعلیم ہوتی ہے وہ ایک پورے معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے کیونکہ عورتی سے آگے خاندان چلتا ہے وہ ایک معاشرے کی تکمیل میں اہم کے دار ادا کرتی ہیں تعلیم ہی جو ہے اس کے یہ بلبوتے پر ہم آگے جائیں گے پاکستان کو ترقی دے سکیں گے نمائے کر کردگی دکانے والے طلبہ و طالبات کو اثنات اور نقد انعامات سے بھی نوازا گیا سرکاری سطحہ پر ایسی تقارب کا انعقاد نصریب طلبہ کو دور جدید کی چیلنجز کیلئے تیار کرنا ہوتا ہے بلکہ اس سے حکومت کی تعلیم ہی حوصلہ بزائی کی پالیسی کی ترجمانی بھی ہوتی ہے برکتالی پاکستان ٹیلیویجن نیوز سوات